اوڈی ائی ورلڈ کپ دوزر تیس اور نیوزیلنڈ کے خلاف پاکسانی ٹیم کو دو ایک سے شکست ہوئی ہے اوڈی ائی سیریز میں اور وہ بھی ہوم کنڈیشنز کے اندر اب پاکسانی ٹیم میں چینجز ہوئی ہیں دیکھئے اماد وسیم کو اب شامل کرنا ہی پڑا اس کی وجہ کیا آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جب اماد وسیم نیوزیلنڈ میں کھی رہے تھے ان نیوزیلنڈ تو وہاں پہ بابر آزم کو تھم بجری ہوئی تھی اور بابر آزم کپتانی نہیں کر سکے تھے ان کی جگہ شداب خان نے کپتانی کی تھی سو شداب اور اماد دونوں آپس میں کمپٹیشن کے طور پر دیکھے جاتے ہیں کمپٹیٹرز ہیں ایک دوسرے کے عامنے سامنے نظر آتے ہیں دونے اچھے آر اونڈر ہیں پائک آر اونڈر ہیں فیمس آر اونڈر ہیں پوری دنیا کی لیگز کھلتے ہیں اماد وسیم ون اف دی بیسٹ آر اونڈر ہیں پاکستان کے پاس بیٹنگ ہو بالنگ ہو ہاں بیٹنگ بالنگ تو ٹھیک ہے فیلڈنگ میں شداب ان سے آگے ہیں دیکھئے فیلڈنگ کے اندر شداب کا کوئی ثانی نہیں ہے پر بیٹنگ اور بالنگ کے اندر اماد وسیم مقابلہ کرتے ہیں شداب کا اب پچھلے دو سالوں کے اندر اماد وسیم کو صرف اس وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں کیا جا سکا کیونکہ وہ آپ کے کپتان اور وائس کپتان کے فیورٹ نہیں ہیں آپ کے کپتان بھی ان کو نہیں دیکھنا چاہتے ٹیم میں دیکھئے کپتان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کپتان کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کریچی کینگز کو یہ لیٹ کر رہے تھے اور کیپٹن بابر آزم جو ہیں وہ ایز اپلیئر ٹیم میں کھی رہے تھے پر وہ تینوں فارمٹس کی کپتانی کر رہے تھے سو یہاں پہ ان کو مسئلے مسائل ہوئے پر اب نئی منیمٹ آئی ہے نیا پی سی بی چیمین آیا ہے انہوں نے ان کو شامل کیا ہے نیکسٹ شرجیل خان دیکھئے شرجیل خان شامل کر لئے گئے تھے شاہد افریدی نے سب سے پہلے شرجیل کو شامل کیا تھا فخر کو آٹ کیا تھا یعنی شرجیل خان شاہد افریدی کے زیادہ قریب ہیں شاہد افریدی ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے شاہد افریدی شرجیل خان کو ہمیشہ سی بیگ کرتے ہیں سو فخر اور شرجیل میں سے جو بوم بوم ہیں وہ شرجیل کو کافی آگے لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ان کو زیادہ پوٹینشل نظر آتا ہے پر کہیں نہ کہیں پی سی بی چیئرمین نجم سیٹھی نے شہد افریدی کو شرجیل کے حوالے سے گرین سگلن نہیں دیا تھا یعنی آپ نے اب شروع میں دیکھا تھا کہ سولہ اٹھارہ کھلاری سیلیکٹ ہوئے تھے تو ان میں شرجیل کو شامل کیا گیا تھا فخر کو باہر بٹھایا گیا تھا پھر بہت زیادہ تنگید کی گئی تھی بہت زیادہ باتیں ہوئی تھی بہت زیادہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر شور مچایا تھا جس کے بعد کھلاریوں کی تداد نیوزی لینڈ کے خلاف تین ونڈے میچز کے لیے چوبیس کر دی گی تھی یعنی ٹونٹی فور کر دی گی تھی اب جب آپ دیکھیں کہ شرجیل سولہ میں نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی سمپل وجہ تھی کہ آپ کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس نے اپروف کر دیا تھا یعنی سیلیکشن کمیٹی نے بیک کیا تھا جس میں عبد الرزاق شامل تھے جس میں شاہد افریدی شامل تھے جس میں حرون شامل تھے یعنی راو افتخار شامل تھے یہ چار کھلاڑیوں کا پینل تھا یہ چار سابق کھلاڑیاں ان کا یہ پینل تھا اور انہوں نے شرجیل کو بیک کیا تھا پر جب انہوں نے ڈسکیشن کی سیدھی سی بات ہے نجم سیٹھی کا کوئی اس میں زیادہ رول نہیں تھا نجم سیٹھی نے کچھ بھی زیادہ نہیں کیا تھا کہیں نہ کہیں یہ ٹیم مینجمنٹ نے مسائل نکالے تھے دیکھئے ٹیم مینجمنٹ شرجیل کو بیک نہیں کر رہی یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں ٹیم مینجمنٹ شرجیل کو بیک نہیں کرنا چاہتی اور بیک کر رہی بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر شرجیل کو بیک کریں گے تو باقی جو فٹنس جن کھلاڑیوں کی نہیں ہیں ہم انہیں بھی شامل کرنا پڑے گا جیسے آزم خان وغیرہ پر مجھے اگر خود انیلائز کا نہ پڑے انیلسز کا نہ پڑے شرجیل کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ شرجیل تو بہت بہتر ہیں آزم خان سے بہت بہتر آزم خان سے ان کی فٹنس بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے پچھلے چار پانچ مینوں کے اندر ان کی بیٹنگ پہلے سی اچھی ہے چاہے وہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ہو اس میں ہنڈرڈز ہیں ان کی نیشنل ونڈے کپ کے اندر ہنڈرڈز ہیں یعنی لسٹ ایک کلاس میں انہوں نے بوت ہنڈرڈ لگا رکھی ہیں یہ ریسنڈی جو گا اس میں انہوں نے تقریباً سب سے زیادہ اچھے کے لگائے ہیں اس کے علاوہ پی ایسل میں ان کی ہنڈرڈز ہیں اوہرال ٹی ٹونٹی میں ان کی بابر آزم کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہنڈرڈز ہیں بابر آزم کی پانچ چھے ہیں تو ان کی چار پانچ ہے تقریباً اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تقریباً کشمیر پریمیر لیگ کے سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں دو سیزن کے اندر ان کے پاس ریکارڈ ہے اور ہائیس انڈویجویل رنز سکور کا بھی ان کے پاس تقریباً ڈیڑھ سو کا ریکارڈ ہے سو ان کو شامل تو ہونا چاہیے ان کو شامل کرنا چاہیے پر یہ چیزیں کیا ٹیم منجمنٹ کو سمجھ آتی ہیں کیا ٹیم منجمنٹ شجیل کو بیک کرنا چاہتی ہے دیکھئے پاکستان کی جانب سے یہ اوڈی ایز میں بھی کھیل چکے ہیں ٹی ٹونٹیز میں بھی کھیل چکے ہیں اور یہ پاکستانی ٹیم کو ٹیسٹ میں بھی ریپریزنٹ کر چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں ان کی فیٹنس پہلے بھی ایسی ہی تھی جب انہوں نے پہلے ڈیبیو کیا تھا سیر لنکا کے خلاف سو یہ شروع سے ایسی ہیں یہ تو شروع سے ایسی ہی ان کی فیزیک رہی ہے سو فیزیک کا تو آپ اتنا زیادہ کوشن مارک نہیں کر سکتے کہ فیزیک کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا جا رہا یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سوچنے والی ہیں جو کہ اب ٹیم میریجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا آپ نے اگریسیو اپروچ کے ساتھ جانا ہے جہاں باقی ٹیمز ساڑھے تین سو کر رہی ہیں تو کیا آپ نے دو سو ساڑھ بنانے ہیں کیا آپ نے دو سو چالیس بنانے ہیں یعنی جس طرح کی آپ کی بیٹنگ اپروچ ہے تو اس لحاظ سے تو آپ تین سو تو کبھی نہیں بنا پائیں گے آپ کے لئے تین سو بنانا تو امپوسیبل ہے آپ اپنی اگر ہوم کنڈیشنز میں تین سو نہیں بنا پائے تو آپ نے آگے کیا تین سو بنانا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی فیرلیس کرکٹرز نہیں ہوں گے دیکھئے فخر اور اگر شرجیل دونوں اوپن کرتے ہیں اور یہ دونوں چل جاتے ہیں تو پاکستانی ٹیم پکا ساڑھے تین سو بنائے گی یہ کنفرم ہے اگر فخر اور امام اوپن کرتے ہیں اور امام چل جاتے ہیں تو پکا پاکستانی ٹیم دھائی سو بنائے گی اس کی وجہ کیا ہے وہ کنزیوم اتنی زیادہ ڈیلیوریز کر دیں گے سو ان کو شامل اب اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے دیکھئے سرفراز احمد کو چار سال تک ٹیم سے آؤٹ رکھا گیا ان کو کہا گیا کہ ان کا کیریئر ختم ہو چکا ہے ان کی بیٹنگ ختم ہو چکی ہے ان کے یہ مسئلے ہیں ان کے وہ مسئلے ہیں یعنی رمیز راجہ سے لے کر مسبال حق تک وقار یونس تک سب وسیم محمد وسیم چیف سیلیکٹر سب نے ان کو سائیڈ لائن کیا یہ پانی اکثر پلاتے رہے اگر ان کو سیلیکٹ کر بھی لیا جاتا تھا تو ان کو صرف پانی پلانے کے لیے ہی رکھا جاتا تھا اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں تھا پھر آخر کار بوم بوم شاہد افریدی آیا اور ان کو چانس دلوایا نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں جہاں انہوں نے پہلے ہی ٹیسٹ کی پہلی ایننگ میں ففٹی لگا دی پھر پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسری ایننگ میں ففٹی لگا دی پھر تیسرے ٹیسٹ میچ کی پہلے ایننگ میں انہوں نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی پھر سینچری لگا دی پھر ففٹی لگا دی یعنی چار میچز کے اندر مسلسل انہوں نے ففٹی پلس سکور کی اس کے بعد انہوں نے آؤٹسٹ کیا ہائیس رن سکورر ان ٹیسٹ کرکٹ فار پاکستان ایز ایک وکٹ کیپر بیٹس مین سو یہ ان کی فارم بہت اچھی ہے پاکستان میں اس وقت سپنرز کو سب سے اچھا سرفراز کھلتے ہیں یعنی سرفراز احمد کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی بیٹس مین میڈل آرڈر کے اندر سپنرز کوئی اتنا اچھا نہیں کھلتا جتنے سابق کپتان کھلتے ہیں ایک چیز کے لیے رہے کہ انڈین کنڈیشنز ہوں اور وہاں پہ موسٹلی میڈل کے پچیس سور جو ہیں جو تیس سور کہہ لیں وہ سپنرز ہی کریں گے یہ پکی بات ہے انڈین کنڈیشنز میں سپنرز تیس سور کریں گے اس میں تو فل سٹاپ ہے سو کیا سپنرز کو ہماری ٹیم اچھا کھلتی ہے نو ہماری ٹیم بلکل بھی اچھا نہیں کھلتی بلکل ہی اچھا نہیں کھلتی ہماری ٹیم بلکل نکار ہے سپنرز کے آگے سو میڈل آرڈر کے اندر ہمیں چاہیے سرفراز احمد جیسا بندہ اور ساتھ ایک اور آپ کو شوئے ملک جیسا بھی بندہ چاہیے پاکستان کرکٹ کے اندر جو ٹاپ کے پچھلے بیس سالوں کے اندر سپنرز کو کھلنے والے کرکٹرز آئے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ایز ای بیٹس مین شوئے ملک ہیں اور ایز ای وکٹ کیپر بیٹس مین سرفراز احمد ہے یہ دو بندے ایسے ہیں جو کہ سپنرز کو بہت اچھا کھلتے ہیں یعنی میڈل آرڈر کے اندر اگر آپ کے سپنرز کو اچھا کھلنے والے پلئیرز نہیں ہوں گے تو آپ میچز نہیں جیتیں گے اس پہ فل سٹاپ ہے شوئے ملک کو بھی شامل کرنا پڑے گا شوئے ملک بھی آویلیبل ہیں شوئے ملک بہت اچھا کھیل رہے ہیں ابھی ریسنڈی بی پیل میں انہوں نے میچ ویننگ ففٹیس کی ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی کھیلتے ہیں وہاں پہ ففٹیس کرتے ہیں فٹنیس ان کی ہنڈر پرسنٹ ہے بیٹنگ ان کی ہنڈر پرسنٹ ہے بولنگ بھی کر لیتے ہیں شوئے ملک کو شامل نہیں کرنا چاہیے جہاں آپ کا میڈل آرڈر سپنرز کے اگینسٹ بلکلی ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے وہاں کیشوے ملک کی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا ورلڈ کپ ہے اتنا بڑا ایک ایونٹ ہے چار پانچ سال بعد آتا ہے کیا اس کے لیے آپ کو ینگ بچوں کو صرف پریکٹس کروانے کے لیے اگر پریکٹس کروانے کے لیے ینگ بچوں کو لے کے جانا ہے تو آپ پھر انڈر نائنٹین یا انڈر سکسٹین کے بچے بھیج دیں تاکہ ان کی اگلے آٹھ دس سالوں کے اندر وہ تیار ہو جائیں جب چھبی سال کے وہ ہو جائیں تو ان کو زیادہ پریکٹس ہو جائیں دیکھئے بڑے ایونٹس کے اندر آپ کو ایکسپیرینس کھلاریوں کو شامل کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف ینگ سٹر یا ان کی ایج دیکھنی ہوتی ایج نہیں دیکھنی ہوتی ہی عمر اکمل جو ہیں وہ موسٹلی آپ کرکٹ پر فوکس کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے نیشنل ٹی ٹونڈی کب میں اچھا پرفارم کیا نیشنل ونڈی کب کے اندر اچھا پرفارم کیا یہ جہاں پہ بھی کھی رہے ہیں آؤٹسٹیننگ پرفارمس دکھا رہے ہیں دیکھئے آپ کسی سے اس کا ٹیلنٹ نہیں چھین سکتے ٹیلنٹ گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے ہارڈ ورک انسان کی اپنا ایک مرضی ہوتی ہے کہ وہ کتنا ہارڈ ور کرتا ہے پر ٹیلنٹ نیچرل ہوتا ہے گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے عمر اکمل کے پاس گوڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اب انہوں نے فٹنیس امپروف کی ہے ان کے رانز بہت اچھا آ رہے ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اسی وجہ سے اب انہوں نے نجم سیٹھی سے اور بوم بوم شاہد افریدی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انہیں ٹیم میں شامل کریں اور ان کی میڈل آرڈر کے اندر ٹیم کو ضرورت بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈل آرڈر ہے وہ سٹیبل نہیں ہے کبھی سلمان علیہ آخر کو شامل کر لیا جاتا ہے چھٹے نمبر کے لیے کبھی سوچکیل کو شامل کر لیا جاتا ہے کبھی افتقار کو شامل کر لیا جاتا ہے کبھی آصف کو کبھی خوشدل شاہ کو یعنی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو شامل کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو کہ چھٹے نمبر پہ اچھا کھیل سکے پانچھے نمبر پہ اچھا کھیل سکے سو یہاں پہ ان کی ضرورت ہے نیکسٹ وہاب ریاض دیکھئے آپ کے شاہین کنفارم ہے پلائنگ 11 کا نسیم آپ کے کنفارم ہے پر نسیم اور شاہین کی انجریز کا سب کو پتہ ہے ہارس جو ہیں آپ کو پتہ ہے جو تین فاسٹ بولر ہیں تینوں انجری پرون ہیں تینوں انجریز کا شک GR ہیں اس کے علاوہ ان تین فاسٹ بولر کے علاوہ پاکستان کی پلائنگ 11 میں کسی کی بھی جگہ پکھی نہیں ہے یہ وہاب ریاض نے کہا ہے وہاب ریاض نے کہا ہے کہ ہارس رو شاہین اور نسیم شاہ ان کے علاوہ پاکستانی پلائنگ 11 یا پاکستانی سکوارڈ میں کسی فاسٹ بولر کی جگہ پکھی نہیں ہے یعنی دھانیوں کوئی اس کی حالت نہیں ہے کوئی سٹیٹس نہیں ہے محمد وسیم جونئروں کوئی سٹیٹس نہیں ہے اور بھی آپ محمد اسنین کو دیکھ لیں کوئی لائن لینٹ نہیں ہے میچز کی ستیا ناس کر دیتے ہیں بنا بنایا میچ زائیں کر دیتے ہیں سو کہیں نہ کہیں نسیم شاہ حارس روف شاہین شاہ فریدی اور وہاب ریاض بیچ میں بالنگ لائن اپ کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کمپٹیشن میں ہیں مقابلہ کر رہے ہیں اس مقابلے میں یہ شامل ہیں پانچوہ یا چوتھا فاسٹ بولر پاکسانی ٹیم کے اندر بھئی محمد حارس جو ہیں یہ اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں ہر جگہ اب انہوں نے بی پی ایل کے اندر اپنا ٹیلنٹ دکھایا یعنی بنگلہ دیش پریمیل لیگ کے اندر بھی چھا گئے ہیں سب ان کا ٹیلنٹ دیکھ کہ حیران ہے جی وہ غریب قسم کی شارٹس کھیلتے ہیں سوریہ کمار یادف کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں ینگ ہے اٹھارہ سال کے ینگ ہیں سوریہ کمار ہو چکے ہیں تیس سال کے ان کے پاس ابھی دس سال اور ہیں یعنی حارس کے پاس دس سال اور ہیں سوریہ کی طرح بننے کے لیے یا سوریہ سے بھی اچھا بننے کے لیے سوریہ جب اٹھارہ کے تھے تو وہ بھی آپ کو نام بھی ان کا نہیں پتا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ٹیم میں جگہ بھی نہیں ملی ان کو ابھی تیس سال کے عمروں میں آ کے جگہ ملی ہے یا تیس سے بھی اوپر ہو چکے ہیں وہ مگر ایک بات کلیر ہے کہ کہیں نہ کہیں سوریا کو انڈیا نے ضائع کیے ایسے لڑکوں کو جلدی مواقع مل جانے چاہیے اس عمر میں تو ڈیویلیہ جو ہے وہ آلموسٹ ریٹائر ہونے والا تھا یہ ریٹائر ہو چکا تھا آلموسٹ سو ہارس کے پاس سبھی ٹائم ہے ہارس فلی انجوائے کریں اپنی کرکٹ کو فلی اپنی شارٹس کو بیک کریں بی پیل کھیل رہے ہیں پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں تقریباً لنکا پریمر لیگ میں کھیلتے ہیں سی پیل میں کھیلتے ہیں یعنی تقریباً ہر جگہ اب ان کو کھلایا جاتا ہے یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں اپنی انویٹیو شارٹس جو ہیں وہ ان کو امپلیمٹ کریں ان کو ایکزیکیوٹ کریں سو کہیں نہ کہیں ان کی ٹیم میں جگہ بنتی جائے گی اور یہ ٹیم کے اندر سوریہ کمار جادب کی طرح اپنے آپ کو پروف کر سکیں گے سوریہ کمار جادب اور ان میں کوئی میں کمپیرزن نہیں کر رہا وہ بہت اوپر ہیں یہ بھی بلکل ان کا سٹارٹ ہے پر کہیں نہ کہیں اس بندے کے اندر تھوڑی سی چلک ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے محمد آمیر کی بات کرتے ہیں جہاں پہلے بات ختم کی تھی کہ وہاب ریاض اگر فٹ کرتے ہیں چلیں وہاب ریاض کو فیلال ہم ختم کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ آمیر پاکستانی ٹیم کے اندر اور یہی ورلڈ کپ دوہزر تیس کے اندر کیسے فٹ ہو سکتے ہیں اس کی مین پوائنٹ سکیم میں نے دیکھا کہ جب محمد وسیم چیف سیلیکٹر کو فارغ کیا گیا رمیز راجہ کو فارغ کیا گیا تو سب سے پہلے خوشی کا اعظار کیا گیا محمد آمیر کی جانب سے انہوں نے انٹرویو دیئے پھر اس کے بعد ان کو شاہد افریدی اور نجم سیٹی نے گرین سیگنل دیا کہ یہ نیشنل ہائی پروفارمس سنٹر یعنی نیش پی سی جو کہ لاہور میں ہے جہاں پہ وہ کھلاڑی پریکٹس کیا کرتے ہیں جن کو پاکستانی ٹیم میں شامل کرنا ہوتا ہے یا جن کو شامل کیا جاتا ہے یعنی نیشنل ہائی پروفارمس سنٹر میں ان کھلاڑیوں کو انٹری کا موقع ملتا ہے جو پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں یا حصہ بننے والے ہوتے ہیں سو آمیر کو شامل کر لیا گیا وہاں سے ایک پوزیٹیو سیگنل ملا کہ کہیں نہ کہیں آمیر ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں پھر آمیر سے انٹریو لیا گیا آمیر نے کہا کہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر میری پی ایسل میں پرفارمس اچھی ہوتی ہے اور فٹنس میری اچھی ہوتی ہے تو میں ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا پھر میں نے ان کی پرفارمس دیکھی بنگلہ دیش پریمیر لیگ بی پی ایل کے اندر جو انہوں نے ون فورٹی فور ون فورٹی ٹو ون فورٹی ون تھرٹی نائن یعنی ون فورٹی کی پیس کو ٹچ کیا یعنی اگر ون فورٹی کی پیس کو یہ آج بھی ٹچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فولی فٹ ہے وہاں پہ انہوں نے لیڈنگ وکیٹ ٹیکرڈ ہے وہاں کی بیسٹ بولر ہیں بی پیل کے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر اماد وسیمن کے ساتھ ہیں یہ دونوں ہیں اس سے پہلے یہ سی پیل کے اندر کھیلے یہاں پہ بھی دیکھئے یہ دونوں لڑکے جو ہیں اماد بھی اور آمیر بھی یہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ لیڈنگ وکیٹ ٹیکر بن رہے ہیں اور پھر بھی ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا انفورچنٹلی مجھے نہیں سمجھا رہی یہ کیوں نہیں کیا جا رہا سی پیل میں کھیلے اپنی ٹیم کو فائنل جتوایا اور دونوں لیڈنگ وکیٹ ٹیکر وہاں کے بنے ٹاپ تھری کے اندر دونوں تھے پہلے پہ اماد تھے اور پھر تیسرے پہ یہ آمیر تھے اب یہاں پہ پہلے پہ ماد بسیم ہیں اور تیسرے چوتھے پہ آمیر ہیں سو ہر جگہ یہ دونوں پرفارم کر رہے ہیں سو کیا اب محمد آمیر نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی اور حارس رو یہ چار پکے کنفرم فاسٹ بولرز ہیں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آمیر نئی بال سے بالنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈپتھ میں بھی کرتے ہیں سلو ڈیلیوریز اچھی ہیں یورکرز اچھی ہیں پریشر ہینڈل کرنا جانتے ہیں سو آمیر ایک اچھا آپشن ہے ورلڈ کپ کے لیے ساتھ ساتھ اماد وسیم ایز آر اونڈ اچھا آپشن ہے کیا دونوں کو یوٹلائز کرنا چاہیے کومنٹس کے اندر آپ نے اپنی ریزورو شیئر کرنی ہے